اور مدد لیا کرو صبر سے اور نماز سے لیکن جب بھی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے نا تو فورا نماز کے لیے کھڑا ہو جائیں فورا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اس وقت صبر کے ساتھ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جو اور بے شک یہ گراہ ہیں سوائے ان پر جو آجزی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو بے شک میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل جہاں پر وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِ نَفْسٌ النَّفْسٌ شَيَّا اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی لیا جائے گا کسی سے معافظہ اور نہ ہی تم لوگ کوئی مدد کیے جاؤ گے اللہ اکبر اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فیرون سے دیتے تھے وہ تم کو بترین عذاب قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں تھی آسمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی اب دیکھیں ان پر کتنی بڑی آسمائش تھی نا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ کی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ وقت جب فیرون کی لوگ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے اور اتنا بڑا یہ عذاب تھا ان کے اوپر کیونکہ بیٹیوں کو کیوں زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے وہ غلط کام کروائے اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے یہ انشاءاللہ جہاں پہ سٹوری آئے گی میں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم پہ یہ وقت بھی آیا تھا اور آج تم جب نافرمانی کر رہے ہو جب تمہیں میں نے ازادی دے دی اسے تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو اور جب پھار دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھر نجات دی ہم نے تم کو غرق کر دیا ہم نے آل فیرون کو اور تم تو دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بتایا کہ تم اپنی آنکھ سے تم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا اور تمہیں اسی دریاء سے تم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے پار کرا دیا اور وہی دریاء نے ان کو ڈبو دیا تب بھی تم سمجھ نہیں رکھتے ہو اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا پھر بنا لیا تم نے معبود بچھرے کو اس کی غیر موجود کی میں اور تم ظالم تھے دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا موضع دیکھنے کے باوجود پھر یہی ظلم کیا تاکہ شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالی ان کو یہی یاد کر آ رہے ہیں پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچھرے کو پس توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے پیدا کرنے والے ایک سے توبہ کرو پھر قتل کرو اپنے جانوں کو اللہ اکبر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کتنی بری تھی کہ اللہ اکبر کہ ان کو حکم ہی ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کرنا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پہ کیا پیغام دے یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہرپان ہے دیکھیں ان کی معافی اور پھر جم جو کہ یا رب العالمین اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی اور ان کی توبہ ذرا دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ سب ایک دوسرے کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا ایک دوسرے کے قتل کرو اور اس کے بعد ان کی معافی ہوئی کہ اب ان کو معاف کر دیا جگہ آخرت میں یہاں پہ اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں امان لائیں گے ہم تم پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو اعلانیا تو آ پکڑا تم کو کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو اب یہ یہ واقعہ تور کا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کڑک آئی اور اس کے بعد سارے وہاں پہ فوت ہو گئے حضرت موسیٰ جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں واپس آ کے کیا ان کو مو دکھاؤں گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو زندہ کر دیا تھا یہ اسی واقعہ کی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا اور اتارا ہم نے تم پر منو سلوہ خوا پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں ہم نے تم کو اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرماتے ہیں اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جو اس بستی میں پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چھو با فراغت اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا بکشش مانگتے ہیں معاف کر دیں گے ہم تم کو اور تمہارے گناہوں کو زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ کیونکہ یہ وہاں سے نکلیتے ہیں ہم بسر سے نکلیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم جاؤ اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بکشش کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لف سی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا تھا اور مزاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اسے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا تھا پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطہ تن خطہ تن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا اس کا مطلب یہ تھا کہ معافی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہوئے استغفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں استغفار کرتے ہوئے تم جانا اب انہوں نے خطہ تن کہنا انہوں نے جان بجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا وہ تھا کہ گندم 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 ایسے جیسے کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے تو انہوں نے اس ورڈ کو مزاق بنا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مزاق بنایا تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نافرمانوں کو معاف نہیں کرتے ہیں اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر تو پھوٹ نکلے سے بارہ چشمیں تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات کھاؤ اور پیو اللہ کے دیوے رزق میں سے اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے اب یہاں پہ موسیٰ ہرگز نہیں سبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر کیونکہ ان پہ منو سلوہ نازل ہو رہا تھا اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ موسیٰ ہم سے اب روز یہ کھانے نہیں کیا کھائے جاتا اپنے رب سے دعا کرو ان سے پوچھو کہ ہمیں یوں نو ایسی چیزیں کھانی ہیں جو سبزی ترکاری ہوگی تو اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر تو دعا کرو ہمارے لئے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لئے کچھ وہ نبتات جو اکتی ہیں زمین میں اس کی ترکاری میں سے اس کی ککڑی میں سے اس کی گہوں میں سے اور اس کے مسور اور اس کے پیاز میں سے کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسی سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے جا اتر کسی شہر میں اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو اب اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا اور مسلط کہہ دیں ان پر ذلت و متاجی اور گرفتار ہو گئے وہ غزب اللہ کے غزب سے یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھے گا کہ جتنا غزب اللہ سبحانہ تعالی کا جس جس بھی قوم پہ ہوا وہ کیوں ہوا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کی آیات کا انکار کرنے والے تھے اللہ سبحانہ تعالی کی حکموں کا انکار کرنے والے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو نہاق یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں وہ اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور ثابی تھے جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر اور کیے نیک عمل تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمکین ہوں گے اب عیسائی کی تفسیر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر آپ کو سننا ہوگا تو آپ جا کے جو وہ ٹرانسلیشن اور تفسیر میں کرواتی ہوں اس میں آپ جا کے سنی گا کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں جلدی جلدی ہم آیات کو سمجھ سکے تاکہ ہم دوں میں ایک دفعہ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کے اس کو عمل میں ڈھال سکے آمین سم آمین اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْ أَخَزْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفْعَنَا فَوْقَكُمْ تُور اور جب کر لیا ہم نے تم سے اہد اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر تُور آپ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے نہ مانتے نہیں تھے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہِ تُور پہاڑ کو مولک کر دیا کہ پکڑو اللہ کے کتاب کو بنا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا تو تمہارے اوپر تُور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو اب دیکھئے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھئے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں توفیق بانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے آمین سم آمین اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر اور تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں اب آیت نمبر سکسی فائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تو میں سے سبت میں اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر زریل خوار اللہ کوئی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکھار کرتے تھے نہاک نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اور وہ سبت کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں جو ان کا ایک امتحان تھا تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی وہاں لگا آتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کہا کہ ان کہا کہ ہو جو بندہ ذریلو خور تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے اس نصیت متقیوں کے لئے ہے اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ زبا کرو ایک گائے وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مزاق کہا اس میں پناہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لئے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ